السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلا جنت الخلد آمین یا رب العالمین ہم سب جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو سال کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رخصتی ہو کر تشریف لائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے چار بیٹیاں تھی زینب، رکیہ، امی کلسوم اور فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ بڑی تینوں کی شادیاں ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئشہ رضی اللہ عنہ سے شادی سے پہلے اور جب سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائی ہیں تو اس وقت سیدہ فاطمہ موجود تھی اور شاید کہ سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ بھی تھی کیونکہ رکیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پھر سیدہ امی کلسوم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی ہے بہرحال زیادہ جو آپ کا وقت ہے کیونکہ حیثن ایک ہجری میں سیدہ آئشہ کی رخصتی ہوئی ہے تو ان کا زیادہ تر وقت گزرا ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک گھر کے اندر فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور آئشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تقریباً چار یا پانچ سال بڑی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انہوں نے وفات پائی اور سیدہ رکیہ سن دو ہجری میں سیدہ زینب سن آٹھ ہجری میں اور سیدہ امہ کلسوم سن نو ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بہرحال ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ ماں اور بیٹیوں میں اور فر دیٹ میٹر باقی امہات المومنین کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی مہمی کوئی فرکشن یا آزردگی کا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا بلکہ ہر تعریفی کلمہ اور ہر کوئی کانفیڈنشل بات وہ ملتی ہے سب کی آئشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں مثلا زینب رضی اللہ عنہ جو کہ شہید ہوئیں ان کی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی حیات طیبہ لیکن آپ سب اتنا تو جانتے ہیں کہ کس طرح جب وہ تشریف لاری تھی مکہ سے مدینہ تو ان کو ایک نیزہ مارا تھا حبار بن اسود نے جس سے وہ بعد میں شہید ہوئی تھی اور حمل بھی ان کا ضائع ہوا تھا تو ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ سیدہ آئشہ ہی کی روایت کرتا ہے اور وہ یہ کہ وہ میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی پھر اسی طرح سے زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ایک امامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور انہیں مسجد میں بھی لے جاتے اور دوران نماز ان کو کندے پر بھی بٹھا لیا کرتے تھے تو آئشہ رضی اللہ عنہ ہی کی بیان کے مطابق آپ کو اس سے بہت محبت تھی اور ایک مرتبہ کہیں سے ایک ہار آیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے محبوب ہے تو سب نے کہا کہ یہ تو گیا آئشہ کے پاس تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا یہ امامہ جو ہیں زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت وفات حضرت علی کو وسیعت کی تھی کہ میرے بعد میری بھانجی سے نکاح کر لیجے گا تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر امامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا اور حضرت علی کی شہادت کے بعد امامہ کی کہیں اور بھی پھر شادی بھی ہوئی ہے دوسری علی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر اسی طرح سے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی ہے تو امہات الممنین نے ہی احتمام کیے تھے سارے آپ کا سامان بنانا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یا گھر کو درست کرنا مکان کو لیپنا بستر لگانا ہاتھ سے کجور کی چھال دھن کر تکیے بنانا چوہارے اور منکہ کی دعوت بنا کر پیش کرنا لکڑی کی ایک الگنی تیار کی ہینگر نمانا جس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں یہ سب کچھ امہات الممنین ان کے ساتھ مل کر سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور خود بیان کرتی ہیں سیدہ آئیشہ کہ فاطمہ کے بیعہ سے کوئی اچھا بیعہ میں نے نہیں دیکھا اور شادی کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ جس گھر میں گئی اس میں آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فصل تھا یہ ایک صحابی تھے انساری جس کے بہت سے مکانات تھے ان کے مدینہ میں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے ہوئے تھے تو درمیان میں ایک دریچہ تھا جس سے کبھی کبھی باہم گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جو ایک آپس میں کانفیڈنس ہو تو انسان اپنی کوئی اتنی اندر کی بات یا اندر کی ضرورت کے لیے کسی کو سفارش کرنے کو کہتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کے بھیجنے پر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور لانڈی کا ایک وہ کرنی تھی ریکویسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے اس وقت تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ہی بتا کر آگئی تھی کہ میرے والد آئیں تو ان کو یہ بات ضرور کہیے گا تو پھر عزت آئیشہ نے بھی بلکل وہ جیسے ایک امانت ہوتی ہے ایک پیغام تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو لونڈی نہیں دی بلکہ تسبیحات فاطمہ کا توفہ عطا فرمایا جو پوری امت کے لیے بھی ایک توفہ ہے واقعی پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ جو امہات الممنین دیگر تھی ان کو ہوا کہ انصار جو ہیں وہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی باری پر ہی توفہ کیوں بھیجتے ہیں انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے تو جس دن مرضی بھیجیں وہ جہاں بھی ہوں ان کو اس سے کیا لگے تو ان کو کیونکہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی آئیشہ رضی اللہ عنہ ہیں تو وہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے دن کا انتظار کرتے رہتے تھے اور یہ بات باقی امہات الممنین کو کچھ قدر ناغوار تھی تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹی جس کو میں چاہوں اس کو تم نہیں چاہوگی تو فوراں اٹھ کر واپس چلی گئی اور اس کے بعد دوبارہ امہات الممنین کے اسرار پر بھی پھر ان نے کہا کہ نہیں میں اب دوبارہ نہیں جا رہی میں اپنے والد کو مزید کچھ نہیں کہہ سکتی پھر اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے فاطمہ سے ان کے باپ کے سوا کوئی اور بہتر انسان کبھی نہیں دیکھا ایک تابعی نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بات ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ ایک براد سپیکٹرم ہوتا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو لوگ ہیں نا وہ محبوب ترین ہونے کی صف میں آ سکتے ہیں مثلا جیسے عمر بن علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا تھا آئیشہ لیکن آئیشہ خود فرما رہی ہے کہ فاطمہ سب سے زیادہ آپ کو فاطمہ عزیز تھی اور فرماتی ہے کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نشست و برخواست کے طور طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کسی اور کو نہیں دیکھا یہ چیز جب بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ بچے ہماری باڈی لینگویج بھی کاپی کرتے ہیں بلکل وہ اسی طرح ہوتے چلے جاتے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ آپ کیا چھاپ ڈال کے جا رہے ہیں اپنے بچوں پر یا اپنی آئندہ کی نسلوں پر بچہ ایک سال کا ہوتا ہے تو بھی اگر باپ یا ماں اسکاؤل کرتا ہے تو اسکاؤل کرنا بھی سیکھ لیتا ہے فراؤن کرنا بھی سیکھ لیتا ہے بچہ بارحل وہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نشست و برخواست کے طور طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کسی اور کو نہیں دیکھا جب آپ کی خدمت میں وہ آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اسی طرح جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں باپ کو بوسا دیتی ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور پھر اسی طرح وہ جو خاص حدیث ہے جس میں فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر اور اس میں چادر میں والی جو حدیث ہے وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے ترک سے مروی ہے اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم سب بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سامنے سے آئیں بلکل چال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھی ذرا بھی فرق نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تپاک سے بلا کر پاس بٹھا لیا پھر چھپکے چھپکے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں اب یہ مرضو تو ان کی بے کراری دیکھ کر آپ نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا فاطمہ تمام بیویوں کو چھوڑ کر صرف تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز کی بات کہتے ہیں اور تم روتی ہو آپ جب اٹھ گئے تو میں نے واقعہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں باپ کا راز فاش نہیں کروں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے دوبارہ پوچھا کہ فاطمہ میرا جو تم پر حق ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں اس دن کی بات مجھ سے کہہ دو انہوں نے کہا کہ ہاں اب ممکن ہے میرے رونے کا سبب یہ تھا کہ آپ نے اپنی جلد وفات کی اطلاع دی تھی ہنسنے کا باعث یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم دمام دنیا کی عورتوں کی سردار بنو سو اس سے پتا چلتا ہے کہ انتہائی خوشگوار تعلقات تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سیدہ فاطمہ کے ساتھ پھر ایک جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سیدہ عائشہ کے لیے بھی انتہائی پینفل تھا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پینفل تھا اور وہ تھا واقعہ افق اور اس کا نام ہی افق رکھ دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو افق کہا ہے اور افق ہوتا ہے بہتان کھڑا ہوا جھوٹ جس کے اندر سچ کا کوئی شائبہ تک بھی موجود نہ ہو ورنہ وہ کہتے ہیں نا where there is smoke there is fire تو یعنی کچھ ہوتا ہے تو بات بڑھ جاتی ہے افق وہ ہے کہ جو بالکل ہی بے بنیاد ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو افق قرار دیا اور یہ غزوہ بنی المستلق کا باقیہ ہے سن پانچ ہجری کا اور مدینہ آ کر مسلمانوں کو جو ایک چیلنجز تھے اور جو مسائب تھے وہ مکہ سے بالکل فرق تھے اور مکہ میں منافقین کا ٹولہ کوئی نہیں تھا آستین کے سامپ کوئی نہیں تھے جو آتا تھا سامنے سے حمل آور ہوتا تھا ابو جاہل کا سب کو پتا تھا ابو جاہل ہے اور دشمن ہے لیکن مدینہ میں یہ چھپے دشمن موجود تھے اور یہ دوستوں کی شکل میں بھی تھے اور یہ اتنے تاک تھے اتنے ماہر تھے اپنے نفاق کو چھپانے میں جس کا کہ ذکر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تاک ہے نفاق میں تم انہیں نہیں پہچاند سکو گے تم ان کو نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے یعنی یہ اپنے اخلاق سے اور اپنے طریقہ اکار سے یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ ان کے دل کے اندر کیا بغض اور کیا نفرت بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے تو انہی کے ٹولے کا جو سرغنہ تھا عبداللہ بن عبی تھا اور وہی اس کا سب سے بڑا جو تھا پروپونٹ تھا اس واقعے کا اور ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی المستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو طریقہ اکار تھا ہمیشہ سے کہ قرآن نکالتے تھے بیویوں کے اندر کیونکہ ایک ہی جیسا حق ہے اگر ٹریول کرنے میں کوئی بھی ساتھ جا سکتی ہے تو بس پھر قرآن نکالنا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی کہ آپ ان پوائنٹ کر لیں کہ میں فلان کو لے کے جاؤں گا لیکن آپ خود اپنے اوپر آپ نے یہ ایک انصاف کے تقاضے کو امپوز کر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسا کرتے تھے تو قرآن جو ہے وہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن میں کسی کا نام نکلنا بھی اللہ ہی کا ایک فیصلہ تھا اور اللہ ہی کی حکمت تھی تو سیدہ آئیشہ تشریف لے گئیں یہ مریسی نامی ایک چشمہ ہے اسی لیے اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں تو اس پر ایک قبیلہ رہتا تھا بنی المستلق اور شبان سن پانچ ہجری میں مسلمان اس چشمے کے پاس ان سے مارکہ آ رہا ہوئے کوئی خون ریز جنگ نہیں ہوئی کوئی بہت بڑا مارکہ پیش نہیں آیا سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ اس میں آئی تھی اور پھر اسی طرح سے کچھ قیدی بن کر آئے پھر اس کے بعد وہ آزاد کر دیے گئے لیکن مین جس طرح بدر اہود خندق ہے نا اس طرح کا کوئی واقعہ در پیش نہیں آیا اس کا جو مین واقعات ہیں وہ اس کے واپسی کے واقعات ہیں یا اس کے دورانے سفر کے واقعات ہیں جن میں ایک واقعہ افق ہے جو واپسی پر ہوا اور دوسرا واقعہ تیمم ہے تو بارالباز نے یہ لکھا ہے کہ واقعہ تیمم کسی اور سفر کا ہے لیکن ان میں سیرت عائشہ میں سید سلمان ندوی نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی سفر کے دونوں واقعات ہیں تو ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہے اس میں اتنی تعداد منافقین کی شریک ہوئی جو کبھی کسی اور غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے تو یہ وہاں سے واپسی کے وقت عورتیں جو ہیں اس وقت ذرا ہوتی تھی ہلکی پھلکی ہوتی تھی اور ہودج کے اندر ہوتی تھی تو ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ کی عمر مبارک اس وقت کتنی ہو سکتی ہے چودہ سال تقریباً ٹھیک ہے نوٹ مور دین فورٹین تو یہ رفعہ حاجت کے لیے گئیں اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے جو اسفار یا سفر ہوتے ہیں ان میں کتنا ویجلنٹ ہونا پڑتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی رکے یا کسی کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے بہرحال یہ واپس آری تھی تو ان کا ہار جو انہوں نے اپنی بہن سے ادھار لیا ہوا تھا وہ گرا اور وہ گم گیا یہ اس کو ڈھونڈنے لگ گئیں بہرحال پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو مل بھی گیا اور یہ لے کے واپس آئیں تو وہاں تو مکمل سناٹا تھا فوج ساری جا چکی تھی اور یہ ان کی ایک بہرحال ایک ذہانت تھی اور مچورٹی تھی کہ یہ پینک نہیں ہوئی ادھر ادھر بھاگی نہیں ورنہ تو جنگل میں اور راستہ گم کر بیٹھتی ہیں تو یہ وہیں پر بیٹھیں لیٹھیں سو گئیں اور اور ایک صحابی صفوان بن موطل جو رضی اللہ عنہ تھے وہ پیچھے چھوڑے جاتے تھے اور زیادہ جو رائے دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑتے تھے اور یہ واقعی ہر کیولری میں ایک ہوا کرتا ہے بندہ یا کچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیچھے رہے کوئی لوسٹ ان فاؤنڈ کوئی بندہ راگم گیا کوئی پیچھے رہ گیا تو اس کو لے کر پھر پہنچ جائیں تو انہوں نے صفوان بن موطل رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور وہ سعید آئیشہ فرماتی ہے کہ پردے کی ہجاب کی آیات آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے ہوئے تھے تو انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو ادھر ہی رہ گئیں اور یہ کہتی ہے کہ یہ الفاظ سن کر میں اٹھی اور انہوں نے اس کے علاوہ مجھ سے اور کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے اپنا اونٹ آگے لا کر تو ٹکا دیا میں اس کے اوپر بیٹھی اور اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چلتا کہ آئیم میسنگ ہم کافلے سے مل گئے دن چڑے اور ادھر یہ ہو چکا ہوا تھا کہ عبداللہ بن نبی کا جو لگاتار ایک فتوحات بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور جا رہی ہے تو یہ انسار کو جا جا کر کہا کرتا تھا کہ تم لوگوں نے مہاجرین کو کھلا پلا کر اتنا موٹا کر دیا انہوں نے تمہارے ہی اوپر حاوی ہو جانا ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا بند کرو تاکہ ادھر ادھر کئی بکھر جائیں یہ مدینہ میں سے نکل جائیں اور اسی طرح سے سورہ منافقون میں اس کا کال نکل ہوا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوگ مدینہ واپس پہنچے تو معززین جو ہیں وہ زلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے اپنے آپ کو وہ معزز کہہ رہا ہے تو اسی طرح ایک صحابی تھے ینگ سے بچے تھے تو انہوں نے سن لی اس کی یہ بات اور انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور اس یہ مکر گیا اس نے کہا نہیں میں انتو کچھ نہیں کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہ جو زید بن ارکم ان صحابی کا نام ہے تو وہ بچارے بڑے اپسٹ ہوئے پریشان سے ہو گئے کہ میری بات ظاہرہ نہیں مانی جانی عبداللہ بن نبعی کے مقابلے میں تو اس کے اپنے ان کے چچا نے بھی کہا کہ کیا فائدہ ہوا تمہیں ایک تم نے اپنے قبیلے کے بندے کے بارے میں بات کی اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات بھی نہیں مانی تو یہ سخت پریشان اور ڈسٹریس میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کر دی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے اور اس کی ساری جو کچھا چٹھا ہے وہ کھول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور اہل ایمان کے سامنے بھی اور ایسے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ اس کا کان ان کا پکڑ کے صحابی کا اور بچے کا تو کہا تھا کہ لڑکے کے کان نے سچ سنا تھا تو اب یہ سورہ منافقون نازل ہوئی ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے وہ جل بھن کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ادھر سے آئیشہ رضی اللہ کو آتے دیکھ لیا ہے اور ایک اور چیز جو یہاں پر آتی ہے نا سامنے وہ یہ ہے اور یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ دور دور رہیں کام کے لوگوں سے دور دور رہیں ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں ہم پیچھے ہی ٹھیک ہیں ہم نظریں چورانے والوں میں ہوں یعنی یہ ایک بہت بڑا چیک ہوتا ہے کہ آپ کتنا کسی ایک کام کرنے والے کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں صحابہ اکرام جو مخلص صحابہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا پسند کرتے تھے یہ منافقین پیچھے پیچھے دور دور کہیں کوئی کام نہ کہہ دیا جائے ہمیں کہیں ہمیں کوئی پکڑ نہ لے کہیں ہم سے کوئی ہماری کوئی پول نہ کھل جائے وہ کیونکہ دل میں چور ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیچھے ہی ٹھیک ہیں اور اس وقت اس نے دیکھا سیدہ عائشہ کو آتے ہوئے اور اس نے یہ الزام لگا دیا اور اسی دوران وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا اپنا قبیلہ جو اس کی ایک وقت پہ تاج پوشی کو تیار تھا within three to four years اب وہ اس کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں اور اسی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ جو تھے وہ بھی گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو یہ تھا کہ میں قتل کر دوں گا ان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ میرے باپ نے تو مطلب اتنی بڑی گستاخی کی ہے اور اگر آپ اس کے قتل کا حکم دیتے ہیں تو مجھے ہی دیجئے گا کیونکہ اگر کسی اور نے قتل کیا میرے باپ کو تو میری غیرت اس کو گوارہ نہیں کرے گی تو پھر قتل اگر اس نے ہونا ہے تو پھر یہ میرے ہاتھوں ہی ہو اور جا کے تو اپنے باپ کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب تک تم یہ اقرار نہ کر لو کہ زلیل تم ہو اور معزز محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب یہ ساری باتوں پر اتنا جلا بھنا ہوا تھا کہ اس کو اور کچھ نہ سمجھ آئی اور اس نے وہ کیا جو پوری مدینہ اور مکہ کے پورا جو دشمنی کا اتنا بڑا دور تھا کسی نے بھی نہیں کیا تھا اتنا گھٹیا اور برا الزام اس نے لگایا اب عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں پتا اور یہ جب واپس مدینہ آ گئے ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی اور مدینہ میں پورا مہینہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں مجھے کچھ پتا نہیں ہے اور میں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا التفات اپنے اندر اتنا اپنے لیے نہیں پاتی تھی کہ جب میں بیمار ہوا کرتی تھی تو پہلے جتنا کیا کرتے تھے اب صرف کروالوں سے کسی سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ کیسی ہیں تو ایک دن انہوں نے جانا تھا رفعہ حاجت کے لیے تو ایسے میں پھر ان کی ساتھ ام مستہ ان کے والد کی کزن تھی ابو بکر عدیلہ انہوں کی کزن تھی تو ان کو کوئی اپنی چادر میں ان کے اپنا پاؤں آیا اور وہ پاؤں ایسے اکھڑا تو انہوں نے کہا غارت ہو مستہ اپنے بیٹے کو بدعا دی تو اب جس کے اندر سچ و اخلاص ہو وہ پھر غلط کو غلط کہہ پاتا ہے چاہے وہ اپنی اولاد کا غلط ہی کیوں نہ ہو پھر وہ انسان اس کے اوپر کور نہیں کرتا چاہے وہ اپنی اس کی اولاد یہ ام مستہ کی بہت بڑی بات ہے یہاں پر یعنی آپ سوچیں کہ وہ کیا پول کھول رہی ہے اپنے بیٹے کا اور یہ ام مستہ کے ایمان کی بھی گواہی ہے کیونکہ ایمان والوں کو ایمان والوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کیسی ماں ہو صحابی اور وہ بھی شرکائے بدر میں سے اس کو دے رہی ہو اتنی بڑی بدعا اور اپنے بیٹے کو تو انہوں نے کہا کہ اے پیاری بیٹی تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس چیز میں شریک ہوا ہے اور ام مستہ نے ساری بات بتا دی تو سعیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں جو حاجت کے لیے گئی تھی میں اس کو بھی بھول گئی اور میں واپس آ گئی واپس آ کر یہ اپنے والدین کے گھر گئی اب یہ بیک اینڈ فورت جو بھی واقعات کرنالوجی ہے شاید دیفرنٹ کتابوں میں آپ کو تھوڑی سی فرق ملے جو تفہیم القرآن میں دی بھی ہے وہ اس سے تھوڑی سی فرق ہے بہرحال وہ یہی ہے کہ سعیدہ عائشہ اپنے والدہ والد کے گھر گئی اور جا کر ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے تو ماں نے تو بات کو نا وہ کرنے کی کوشش کی کہ بیٹی تم اتنی بلوڈ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب ہو کہ ہو جاتی ہیں جیلسیز اور اس میں آ جاتی ہیں اس طرح کی لوگوں کے مجھ سے بات نکل جاتی ہے تم اس کی فکر ہی مت کرو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آئے انہوں نے ماتھا چوما انہوں نے لیکن جب ان کو یہ سمجھ آگئی کہ یہ تو واقع ہوا ہے کنفرم کیا نا انہوں نے پہلے تو یہ بے ہوش ہو گئی صدمے سے یہ بے ہوش ہوئی بہرحال پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو گھر بھیجا پھر ان کا بخار تھا یہ بیمار تھی اور اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر تو یہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی عزاؤں سے نجات دے گا جو اب میرے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا اب ہوا یہ تھا کہ یعنی مدینہ میں باتیں through the grape wine جس کو کہتے ہیں بس چلتی جاری تھی ہوتی جاری تھی کچھ جو مخلص صحابہ ہیں وہ تو خاموش تھے اور وہ کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے بات کرے لیکن یہ جو عبداللہ بن عبی ہے اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ پوچھتا تھا اچھا سنو یہ بات سنی ہے تم لوگوں نے سنی ہے کیا مطلب ہے اس کا کیا اس کے بارے میں تم لوگوں کو کچھ پتا ہے یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات دال دینا اس کا یہ کردار تھا کہتے ہیں کہ کھل کے یہ سامنے نہیں آیا اور تین مخلص مسلمان حسان بن ثابت حمنا بنت جہش اور مستا بن اساسا یہ تینوں بھی ذرا تھوڑے ظاہر ہے فسلے قدم ان کے تو کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت کو ڈائریکٹ سعیدہ عائشہ سے کوئی ایشو نہیں تھا ان کو صفوان بن موطل سے تھا ان کو یہ تھا کہ یہ مہاجر آ کر صفوان بن موطل رضی اللہ عنہ مہاجر صاحبی ان کو یہ تھا کہ یہ مہاجر آ کر تو ہمارے یعنی اتنے یہ پرومننٹ ہو گئے ہیں کہ ہم بیک راؤن میں چلے گئے ہیں تو اس وجہ سے وہ ذرا تھوڑا انہوں نے موقع پایا اس وقت پھر صفوان رضی اللہ عنہ نے آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف کے تقاضے دیکھئے کہ صفوان نے تلوار نکالی رضی اللہ عنہ نے اور لے گئے اور ان نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کسی عورت کا پردہ نہیں اٹھایا لیکن میں شائر نہیں ہوں میں تلوار اٹھاتا ہوں یہ ایک ان کے اوپر بھی تھی ایک ٹوک بھی تھی حسان بن ثابت پر اور حسان بن ثابت کو تلوار لگی اور ان کو کوئی چوٹ بھی آئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس وقت جبکہ وہ اس الزام میں چل رہا تھا وہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چوٹ کی ان کو دیت دلوائی ان کو کچھ دیا ان کو کوئی جاگیر واللہ علم یا کوئی چیز ان کو دی تاکہ ان کا جو حساب کتاب ہے جو عدل کے تقاضے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ پورے ہوتے رہے باقی جو اخلاقاں وہ غلط اور انجسٹیفائیڈ چیزیں کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہیں اس کی الگ بات ہوگی لیکن جہاں کسی کا کوئی جو ٹو پلس ٹو والا حق آگیا ہے نا وہ فوراں دینا ہے وہ نہیں رکھ لینا کہ اچھا تم نے غصہ کیا تو اب تو میں تمہاری فلاں چیز نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو یہ نہیں دوسری تھی ہم نہ بنت جہش و دیلہ نہ ان کا بھی انڈسٹینڈبل ہے اس لیے کہ ان کی بہن یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فپیزاد بھی تھی اور ان کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ تھی اور سب سے زیادہ ہمسری کا دعویٰ بھی انہی بہن کو تھا تو ان کو یہ تھا کہ ایک موقع ہے اپنی بہن کو آگے کرنے کا اور آئیشہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے کرنے کا بکوز ان کو یہ سمجھاتی تھی کہ مائی سسٹر مطلب ادر دین آئیشہ تو آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ایک جیسے جذبات کی روح میں وہ بہ گئیں لیکن وہ بھی صحابیاں ہیں وہ سابقون الولون میں سے ہیں یہ پورے کا پورا خاندان اکٹھا شروع میں ہجرت کر کے آیا ہے ان کو ہم اس قصور پر بہرحال متہم اس بات پہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ایمان کو کوئی ایشو تھا اس میں یہی سمجھاتی ہے کہ ایمان والوں سے بھی کبھی کبھی فسل کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور تیسرے البتہ جو مستہ ہیں ان پر تاجب ہوتا ہے کہ ان کو کیا ہوا انہوں نے ایسا کیوں کیا ایک وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے دوسرے وہ ابو بکر ان کے محسن تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی کفالت اپنے ذمہ لی ہوئی تھی تو اس سے ایک ہیومن نیچر بھی سمجھاتی ہے کہ بعض اوقات جس پر آپ احسان کرتے ہیں اس کے اندر ایک ریزنٹمنٹ یا بٹنیس آ جاتی ہے تو اس کو بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کسی سے جب آپ فیور لے لیتے ہیں تو بعد میں بھی آپ پھر اس کے ساتھ نظریں ملائیں اور اس کی شکریہ ادا کریں اس لیے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا بہرحال یہ جو عزت ہے پاک دامن عورتوں کی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں عزت سے زیادہ کوئی چیز نازک نہیں ہے یہ وہ شیشہ ہے جو پتھر پھینکنے سے نہیں بلکہ پتھر پھینکنے کے ارادے سے بھی چور چور ہو جاتا ہے اور خاص طور پر پاک دامن عورت کے اوپر جب بات کی جائے تو شیطان جو ہے نا وہ دلوں کے اندر وہ ڈالتا ہے کوئی نہ کوئی شک و شبہ رہتا ہے اسی ہیومن نیچر کے تحت اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی باقی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نہیں دکھایا کسی اور مرد صالح کے ذریعے سے بات کو پروف نہیں کرایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ اس سارا افکم مبین تھا کیونکہ بات صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو تھی نہیں نا بات وہ بھی بہت بڑی تھی لیکن بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی تھی ڈیفرنٹ لوگ تھے جیسے ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لئے ہے ہی نہیں ہمارے لئے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں اور یہ بہتانی عظیم ہے اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر عائشہ کی جگہ تم ہوگی تو کیا تم ایسا کروگی تو کہنے لگی ماذا اللہ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی بھی نہیں تو انہوں نے کہا تو پھر وہ شخص مجھ سے بہتر ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور عائشہ تم سے بہتر ہے تو لہٰذا اگر ہم دونوں اپنے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے کے بارے میں برا گمان کیسے تم کر سکتی ہو تو اسی لئے قرآن میں وہ جو آیات آئیں اس میں یہ ہے کہ کیوں نہ مومنوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ اچھا گمان کیا اگر آپ اتنا برا گمان کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دراصل اپنے بارے میں بھی یہی گمان ہے آپ دیکھیں کہ انسان ہیومن نیچر کو کس کے ذریعے سب سے پہلے پہچانتا ہے اپنی نیچر کے ذریعے ہاں اپنی نیچر کے ذریعے پہچانتا ہے کہ اچھا ہیومن نیچر یہ ہوتی ہے میں یہ کرتی ہوں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وہ کر سکتے اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو عائشہ اور صفوان بھی نہیں کر سکتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے لیا تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر فکر مند اور پریشان دیکھا اور بالکل جنوین ان کا مشورہ تھا کچھ ان کے مشورے میں کوئی ایسی ملیفیڈ انٹینشنز نہیں تھی کچھ ایسا نہیں تھا بیچ میں کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں دیا مشورہ انہوں نے آپ کی جو فکر ہے اور پریشانی اس کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ خادمہ سے پوچھ لیں آپ گواہی لے لیں اور آپ فکر مت کریں عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے یعنی اگر کچھ بھی ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ فکر مت کریں آپ گواہی لیں اب جب گواہی لینے کے لیے وہ بریرہ ہیں تو جن کو لایا گیا تو گواہی جب لی تو ان کو تو اتنی فار فیشت بات جب ان سے انڈائریکٹلی پوچھی گئی نا کہ آئیشہ کے بارے میں تم کیا سمجھتی ہو تو ان کو اس طرف تو دھیان یہی نہیں نا ان کا دھیان اس طرف گیا کہ کوئی یہی بات پوچھی جا رہی ہے کہ بچی ہے گھر کیسا دیکھتی ہے تو انہوں نے اسی کے مطابق بتا دیا کہ اس کے علاوہ اور کیا بھی پوچھا جا سکتے آئیشہ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ تو کچھ بھی نہیں بس بچپن ہے تو سوتی ہیں آٹا گون کے تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے پھر جب صاف لفظوں میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ کی قسم جس طرح سنار کھرے سونے کو جانتا ہے میں اس طرح آئیشہ کو جانتی ہوں تو آئیشہ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی جو ایک بات ہے بیچ میں وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی ہے بنت جہش کی کہ بہن شریک ہیں وہ امہ مستہ کی طرح ان کو بھی آپ دیکھیں اب آپ یہ ضرور دیکھتے جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جو خواتین تھیں ان کے اخلاقی میارات کتنے بلند تھے ان کے ایمان کتنے مضبوط تھے کہ حالانکہ بہن جو ہیں تو اس کے باوجود کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی انہوں نے ایسی کی کہ جس میں کوئی ڈبل میننگ والی بات تھا انہوں نے صاف کہا کہ میں نے آئیشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گواہیوں کے بعد آپ نے مسجد میں جا کر تو ایک تقریر کی کہ مسلمانوں اس شریر کو میری طرف سے کون سزا دے گا جو میرے گھر والوں پر عیب لگاتا ہے تو اب سب کو پتا تھا کہ عبداللہ بن نبعی سرغنہ اور وہ خزرج کا تھا تو سعید بن معاذ جو قبیلہ آس کے تھے سردار تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کا سر کلم کر دیں گے آپ ہمیں حکم دیں اور اگر وہ دوسروں کا ہے تو پھر بھی آپ حکم دیں ہم تعمیل کرنے کو تیار ہیں اب وہ جو ایک پرانی ایک آپس میں ایک رائیولری چلی آ رہی تھی آس اور خزرج کی وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی اٹھتی تھی آتی تھی اور یہ سعیدنا صاحب بن عبادہ رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک انسان تھے جنرس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرتے تھے بہت کھانا کھلانے والے انسان تھے لیکن ان کے اندر اپنے قبیلے کی اور اپنے انسار کی ٹوٹل اور اپنے قبیلے خزرج کی خصوصی ان کے اندر ایک ہمیت تھی تو انہوں نے اس وقت تلوار نکال لی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم اس کو قتل نہیں کر سکتے یعنی اب ایک طرح سے اپیرنٹلی ان کو تو خزرج کی ایک آئی نا تو اپیرنٹلی اب ایسے ہی لگ رہے نا کہ عبداللہ بن ابعی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو یہ اسید بن حضیر نے بھی اٹھ کے کچھ کہا کچھ ٹوکا کہ یہ کیا منافق آنا پن ہے یعنی تمہیں اتنے بڑے منافق کی اس وقت بھی سائیڈ لے رہے ہو تو دونوں طرف سے کوئی تلواریں سامنے آنے والی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ممبر سے اتر آئے اور بات جو ہے نا وہ ختم ہو گئی اور اس وقت کہتے ہیں کہ سید آئیشہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بات آئی ہے نا وہ کسی پر ایسے یہ عام بات نہیں تھی یہ کسی کے اوپر نہیں آئی اور ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر تو چہرہ ایسے تھا کہ جیسے چار کھول کی طرح سیاہ ہو گیا صدمے کے مارے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور میری بیٹی کے بارے میں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں اور یہ بیمار تھی اور کہتی ہیں کہ میں اتنا روتی تھی کہ نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ میں سوتی تھی نہ میری آنکھوں نے نیند کا سرما دیکھا اور نہ ہی میرے آنسو تھمیں اور ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گھر میں ابو بکر اور امی رومان بھی تھی اور یہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے اپنی بیٹی کی اور ایک انساری خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی جو اجازت لے کر آگئی تھی اور آئیشہ رو رہی تھی تو وہ بھی رونے لگ گئی تھی ساتھ رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ آئیشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری گواہی دے دیں گے کہتی ہے میں نے میرے آنسو تھم گئے بالکل ایسے تھے جو کبھی نہیں رکے تھے اتنے دنوں سے وہ ایسے تھے کہ جیسے کوئی ایک آنسو کا کترہ بھی اندر نہیں کہتی ہے میں نے اپنے والدین کو اشارہ کیا کہ آپ کوئی جواب دیں تو ان سے کچھ نہ کہا گیا ایک عدب میں ایک وہ ایمان کے تقاضے کے تحت تو والد کو کہا والدہ کو کہا کوئی نہ بولا تو کہتی ہے کہ پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دل میں ایک بات پڑ گئی ہے اگر میں اس کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو آپ لوگوں نے یقین کر لینا ہے آپ نے کہنا ہے الزام تو بالکل ٹھیک تھا اور اگر میں انکار کروں تو آپ لوگ کب کوئی مانیں گے آپ کو تو یہی کہیں گے نا کہ ہاں ہی تو پھر انکار تو ہر کوئی انکار ہی کرتا ہے تو میرا حال اس وقت فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد کاسا ہے کہتی ہیں مجھے سوچنے کے باوجود یاد نہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا صدمے میں چیزیں بھولتی بھی ہیں نا انسان کو جنہوں نے کہا تھا فَصَبْرُنْ جَمِيلُنْ تو میں بھی صبر جمیل کروں گی اب یہ وہ وقت ہے کہ منافقین جو چاہتے تھے نا اپیرنٹلی اب وہ اس کو ایک دفعہ اکمپلش کیے بیٹھیں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام کی احانت اور بدنامی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تفریق اور اسلام کی جو یونٹی ہے جو ایک برادرانہ اتفاق ہے اور اجتماعی قوت ہے اس کو کمزور کرنا اور اب وہ تینوں ایک ایک کر کے حاصل کر چکے ہوئے تھے تو ایسے میں پھر یہ جب سعیدہ آئیشہ نے فرمایا اور کہتی ہیں میں لیٹ گئی دوسری طرف مو کر کے اور پھر کہتی ہیں کہ میں اپنی ہستی کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں جو قرآن میں پڑھی جائے رہتی دنیا تک لیکن مجھے یہ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ میرے لئے ضرور کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آئے گا یا جو بھی ہوگا تو یکا یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہو گئی اور کہتی ہیں کہ میرے والدین تو ایسے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا بات کھلے گی شوق اور خوف سے ان کے حشر ہوئے تھے اس وقت اور میں بلکل بے فکر تھی میں بلکل بے فکر تھی اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ہٹی تو آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح دھلک رہے تھے اور آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی بے شک جو لوگ یہ افق یہ بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں اس کو اپنے لئے شرمت سمجھو یہ بھی خیر ہے یعنی یہ بہتان کا لگنا بھی خیر ہے اس لئے کہ اس میں سے ایک تو منافقین چھٹ جائیں گے بلکل جو تھوڑی بہت ایمبیگویٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اس کے بعد اور پھر اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں معاشرے میں مدینہ میں جو پریویسی کے کچھ تھے اس طرح کے احکامات وہ آئے پھر حدود نافذ ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے والوں کی بات ہوئی یعنی سورة اللہ حضاب کے اتنے خوبصورت احکامات جو ہیں وہ آئے اس واقعے کے بعد پھر فرمایا لَكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ مَقْتَصَبَ مِنَ الْإِسْمِ جس کسی نے بھی ہر کسی نے جتنا جتنا اس میں سے گناہ کمایا ہے وہ اس کے لئے ہے کوئی اہل ایمان ہیں جتنا بہتان میں شریک ہوئے ہیں ان کو گناہ کا حصہ ملا ہے وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ نَدِيمٌ اور وہ جس نے اس کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کے لئے تو عذاب ہے بہت بڑا یعنی عبداللہ بن عبی لَوْ لَا اِذْ سَمِيَتُمُوهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب اس بات کو سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اپنے نفسوں کے ساتھ اچھا گمان کیا کیوں نہ اپنے ساتھ اچھا گمان کیا وَقَالُوا هَذَا اِفْقُمُ مُبِينَ اور کیوں نہ کہا کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے لَوْ لَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَاتِ شُهَدَاءَ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور زیادہ بڑی بات ایک اور مزید فرمائی ہے کہ یہ چار گواہ کیوں نہیں لائے اس کے اوپر فَإِذْ لَمْ يَأْتُو بِالشُهَدَائِ پھر اگر یہ گواہ نہیں لاتے فَأُلَائِكَ إِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاظِبُونَ پھر اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں حد کذف کی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ پھر جو حد ہے نا وہ پہلے سے آ چکی ہوئی تھی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَدْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَذِيمٌ تم لوگوں کو یہ جس چیز میں تم لوگ مشغول ہوئے ہو اس کی وجہ سے تم لوگوں کو عذابِ عظیم آ پہنچتا یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں معاف کیا ہے اور تم لوگوں کی کریکشن کر دی ہے اِذْ تَلَقَوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمْ اللہ تعالی نے پورے وہ ایک مہینے میں جو مدینہ کے اندر ہو رہا تھا اس کی پکچر پینٹ کر دی ہے جب تمہاری زبانیں اس بات کو لے لے کے چل رہی تھی وَتَقُولُونَ بِعَفْوَاہِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ اور تم اپنے موہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تم لوگوں کو کوئی علم ہی نہیں تھا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا یہ بہت اہم بات ہے تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے کتنی باتیں ہیں کہ جو ہم بالکل ہلکی سمجھ کے کر دیتے ہیں وَهُبَ عِنْدَ اللَّهِ عَذِيمٌ اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی وَلَوْ لَا اِذْ سَمِئْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَذِيمٌ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ سنا تھا تو تم لوگ کہتے کہ ہمارے لئے جائز ہی نہیں کہ ہم یہ بات بھی کریں پاک ہے تو اے اللہ اور یہ بہتانِ عظیم ہے کہتے ہیں یہ الفاظ تھے ابو یوب انساری کے جو اللہ تعالی نے قرآن میں بھی رکھ دیئے یَا اِذُكُمُ اللَّهِ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ ان تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَبَدَ کہ کبھی بھی اس طرح کی کسی چیز میں دوبارہ شریک مت ہونا اِن کُن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اور بیان کرتا ہے کھول کر اللہ تمہارے لئے آیات وَاللَّهُ وَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشِعَ الْفَاحِشَ اور جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہلِ ایمان میں فوش کی شاعت ہو فِي الَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان میں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنیا وَالْآخِرَةِ ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں وَاللَّهُ يَعْلَمُ بَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے کیا بھرپور آیات اور کیا زبردست ایک برات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس بندی کی کی ہے اور یہ صرف سیدہ عائشہ کے لئے نہیں تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات تھی اور یہ اتنی پرزور اور اتنی پارفل آیات آنی ہی آنی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں جب یہ گواہی دے دی تو امی رومان نے کہا سیدہ عائشہ سے کہ اٹھو اور اپنے شوہر کے قدم چومو شکریہ ادا کرو تو انہوں نے کہا میں تو کسی کا شکریہ ادا نہیں کر رہی نہ آپ کا نہ ان کا آپ لوگوں نے تو کوئی کسری نہیں چھوڑی اور میں تو صرف اپنے رب کا شکر ادا کروں گی میں اور کسی کی ممنون نہیں ہوں بارال پھر حد قضف کے تحت جو تین مخلص مسلمان تھے ان کو اسی اسی کوڑے کی سزا دی گئی تھی عبداللہ بن عبی کو کچھ نہیں کہا گیا تھا منافقین کو چھوڑ دیا گیا تھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا اور حسان بن ثابت بعد میں اپنے جرم کے کفارے کے طور پر اشار کہا کرتے تھے سیدہ عائشہ کے منقبت میں اور سیرت کی کتابیں میں منقول ہیں مثلا حسان رزان ما تزن بریبتن و تصبیح غرسہ من لحوم الغوافلی پاک دامن ہے باوکار ہے مشتبے نہیں ہے بھولی بھالی عورتوں کے بدن کا گوشت نہیں کھاتی عائشہ رضی اللہ نے سن کر کہا یہ سچ ہے مگر حسان تم ایسے نہیں ہو بہرحال بعد میں ان کی عزت بھی کیا کرتی تھی اور کسی نے ایک مرتبہ پوچھا بھی تھا کہ یہ تو وہی ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اتنی باتیں کی تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اشار واپس کہا کرتے تھے جب کفار آپ کی حجف کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد جو تیمم کا حکم ہے اس کا ذکر پیچھے ہو چکا اور اس کے شان نزول کا کہ ہار گمہ اور ہار جو ہے وہ اسی اونٹ کے نیچے آیا ہوا تھا اور ساری فوج جو ہے وہ جنگل میں ہار دھونڈ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ کی ہی گود میں سر رکھے آرام سے سو رہے ہیں صحابہ پینک ہوئے ابو بکر رضی اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے بھی آ کر اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم نے کیا سارے کے سارے لوگوں کو یہ تھی مشکل میں ڈال رکھا ہے نماز کا وقت نکل رہا ہے پانی ہے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ پر تیمم کی آیات نازل ہو چکی تھی سورة النساء آیہ 43 تو یہاں پر تیمم کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں اپنا روائز بھی کر لینا چاہیے آنا چاہیے اور پھر اس میں یہ بھی ایک بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو جائے اور کوئی قصوروار آپ کو سامنے اس میں نظر آ رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی اختیار کرنا چاہیے کہ انپینکٹ اللہ پر توقل کر کے بیٹھیں اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ کھول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بہرحال جب یہ آیات آئیں تو اسید بن حزیر جو کبار صحابہ میں سے ہیں انساری ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اے صدیق کے گھر والو اسلام میں یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خیر نکالی ہے واقعہ افق میں سے دونوں جگہ ویسے ہاری گمائے ہیں پھر اس کے بعد تحریم کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جو ہیں یہ ایک جو ہزینی ہم آہنگی یا کوئی جو بھی کوئی انٹریسٹ ہیں ان کی وجہ سے دو دھڑے تو ان کے بنے ہوئے تھے ایک میں آئیشہ رضی اللہ عنہ سودہ رضی اللہ عنہ حفظہ رضی اللہ عنہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ تھی اور دوسرے میں زینب رضی اللہ عنہ بنت جہش تھی اور باقی تمام امہات الممنین بھی تھی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ اثر کے وقت تمام امہات الممنین کے گھر کا ایک چکر لگاتے تو سیدہ زینب بنت جہش کے گھر آپ نے ذرا سا زیادہ ٹھہرنا شروع کر دیا تو سیدہ امید سلمہ فرماتی ہیں سیدہ زینب بنت جہش کے بارے میں کہ وہ ایک بڑی ہی پلیزنٹ اور ایسی خاتون تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمپنی انجوائی کیا کرتے تھے تو بہرحال جب پتا چلا تو وہ یہ پتا چلا اسی عزیز نے شہد بھیجائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پسند ہے تو آپ کچھ دیر زیادہ وہاں پہ رک رہے ہیں تو سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور باقی جو ازواج متحرات ہیں اس کیمپ والی انہوں نے یہ پلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ذرا تھوڑا سا کہیں گی کہ آپ کے موزے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے اور مغافیر وہ پھول تھا کہ جس سے مکھی شہد چوستی ہے تو ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو اس شہد کے اندر کیونکہ جس پھول کا وہ رس چوستی ہے یا پھل کا اس کا ایک سمیل یا کلر تو اس کا بنتا ہی بنتا ہے اس شہد کا واللہ عالم بہرحال تو جب تینوں ازواج متحرات نے سب نے اس کیمپ والیوں نے ایک ایک کر کے یہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی نفیس انسان تھے آپ تو یہ بات گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے موہ سے سمیل لائے تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں کھاؤں گا اور اگر یہ کسی عام انسان کا واقعہ ہوتا تو پھر کوئی بات نہیں کسی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا ہے کسی وجہ سے لیکن یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا کہ جن کے افعال قانون کا درجہ رکھتے تھے تو اس پر تو قانون کی بنیاد پڑ جاتی تو اس لیے سورہ تحریم میں پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ تعالی نے اے نبی جو حلال کیا ہے وہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور اس نے آپ کی قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے یعنی شہر نہ کھانے کی قسم توڑے یہاں پر ایک اور چیز ابھی صحیح بخاری میں ریسنٹلی ہم نے حدیث پڑھی ہے ابو موسیٰ علیہ شریف والی اس کو بہتر سمجھتا ہوں تو اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ دے دیتا ہوں جو بہتر چیز ہوتی ہے اس کو کر لیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں تو اس میں جن لوگوں کو بھی زندگی میں اپنی غلطی ماننے میں مشکل ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوائے حسنہ سے اس چیز کو لیں اور سیکھیں کہ اس میں تو بڑی آسانی ہے کہ آپ اگر فرض کریں آپ ایک کام دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کو بہتر کر لیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں اس کو اس طرح سے بہتر کر لیں اب میرے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ نہیں اگر میں اس کی بات مان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں پیچھے سے کرتی آ رہی ہوں وہ غلط ہے لہٰذا میں نے نہیں ماننا اور میں وہیں اپنا بہتری کا اور اصلاح کا سارا دروازہ بند کر لوں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ چلو وہ بھی ٹھیک تھا جیسے ہوتا رہے ہوتا رہے اب اگر اللہ تعالی نے ایک نیا در کھولا ہے اصلاح کا یا بہتری کا امپروفمنٹ کا تو امپروفمنٹ کی گنجائش تو ہر کام میں ہوتی ہے انسانی کوشش ہر ایک میں امپروفمنٹ کی گنجائش ہوتی ہے تو جو لوگ ویجنری ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کا مشورہ لے لیتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں مجھے کچھ دن پہلے کسی اور جگہ کے کسی یہاں کے نہیں وہ میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہر کسی کو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بات تو نہیں کر رہی تو عمومن جب میں اگزامپل دیتی ہوں تو جس جگہ بیٹھی ہوتی ہوں اس جگہ کی نہیں دے رہی ہوتی تو کسی نے کہا کہ فلان کی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہونا تو میں نہیں اس کو بتا سکتی کہ تمہاری یہ غلطی ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے بتانا بارحال مطلب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عصوہ حسنہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو فلیکسبل ہونا چاہیے غزوہ بدر کے دن آپ نے جو پلیسمیٹ کی ہوئی تھی ان کی فوج کی اگر وہی رہتی تو وہ آپٹیمم نہیں تھی حباب بن منظر نے آ کے کہا تھا انہوں نے پوچھا تھا اور صحابہ کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی سے کرتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے جو انسانی کے پیسٹی میں کرتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ وحی سے آپ نے کیا ہے یا خود کیا ہے آپ نے فرمایا میں نے خود کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر چینج کر دیجئے اور وہ آپ نے چینج کیا اور وہی بہتر ہوا پہلے وہ سارے پانی کے جو ہاؤز تھے جو بھی جگائیں تھیں ان کو پھر اپنے اس میں لیا قبضے میں اور وہی بہتر رہا بہرحال یہ دو واقعات ہوئے ایک یہ شہد والا جس پر کے پھر سورہ تحریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے قسم کھولنے کو کہا اور دوسرے کوئی راز کی بات تھی جو سیدہ حفظہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور اس کو آپ نے سیدہ حفظہ کو کہا تھا کہ اس راز کی بات کو کسی کو نہیں بتانا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی تھی اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ حفظہ نے عائشہ کو بتا دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آگے بات کر دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبعنیل علیم الخبیر مجھے اس علیم الخبیر نے بتایا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر کیا یہاں جو آ رہے ہیں نا عرف بادہو بآرد عمباد کہ تھوڑا سا کہہ دیا کہ حفظہ تم نے بتا دیا ہے اور اس کے بعد کو بہت زیادہ ڈانڈپٹ نہیں کی تو یہ بھی ایک بہت صرف نظر کرنا دوسرے کی غلطی سے کہتے ہیں کہ بڑا نوبلٹی کا کام ہوتا ہے ہر غلطی مو در مو دوسرے کو کہتے چلے جانا جو ہے اللہ یہ کہ اس میں اصلاح ہونی ہو یا اس میں ایک لارجر جو ہے ایک انٹریسٹ اس میں وہ جاری ہو بات تو اس کی خرابی ہو رہی ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے بھی صحیح لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا نوبل ہونا چاہیے پھر اللہ تعالی نے سید آئیشہ اور حفظہ کی یہاں پر سرزنش کی ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو تو تمہارے لئے کوئی ایسی مشکل بات نہیں کیونکہ تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہی ہیں اچھا یہاں پر ترجمہ بلکل فرق ہے جو ہم نے عام طور پر پڑا ہوا ہے لیکن بہرحال یہ بھی ایک وسط ہوتی ہے ترجمہ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیر کا انداز ہی چینج جاتا ہے اللہ پیغمبر کا آقا ہے اور جبرائیل مومنین صالحین اور فرشتے اس کے مددگار ہیں یہ راز جو ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم اس کی خوج میں بھی نہیں پڑیں گے کہ یہ کیا راز تھا کہ جو ان کا ہوا ہے آپس میں دسکشن سیدہ آئیشہ اور سیدہ حفظہ کی پھر اس کے بعد ان دو واقعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ کیا ہے اور یہ تحریم اور ایلہ کے واقعات جو ہیں یہ سن نو ہجری کا واقعہ ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب عرب کے دور دراز صوبے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر آ چکے تھے مال غنیمت فتوحات سالانہ ٹیکسس بے شمار زخیرہ وقتن فوقتن مدینہ آتا رہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زہد اور کنات کا جو ایک میار تھا وہ ویسے کا ویسا تھا آپ نے ویسا ہی برقرار رکھا ہوا تھا خیبر کے بعد آپ نے اپنی ازواج متحرات کا غلہ لگایا تھا لیکن وہ اتنی جینرس تھیں کہ وہ دے دیا کرتی تھی اور وہ ختم ہو جایا کرتا تھا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ سال بھر کا کوئی جو ہے نا وہ بجٹ اپنا بنا کے رکھیں کہ اس کو ختم نہیں کرنا تو ایسے میں جو امہات الممنین ہیں ان میں سے ایک ایک ام الممنین اپنے والدین کے گھروں میں بڑی ایک لیوش اور خوشحال زندگی گزار کے آئی ہوئی تھی ایک سے ایک عائشہ رضی اللہ عنہ حفظہ رضی اللہ عنہ صفیہ رضی اللہ عنہ جویریہ سب all of them کوئی بہت یہ جو لیول تھا نا غربت کا اور یہ جو لیول تھا فقر کا یہ ادھر ہی تھا یہ انہوں نے اپنے پچھلے گھروں میں نہیں دیکھا ہوا تھا تو ایسے میں انہوں نے مانگ لیا تھوڑا سا نان نفقے کا اضافہ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اپنی بیٹھی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور ایسے میں پھر عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ امیس سلمہ کے پاس بھی گئے ان کے قبیلے سے تھی نا تو انہوں نے کہا کہ عمر سلمہ نے واپسی ذرا جواب دیا انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر چیز میں پہلے ہی دخل دیتے ہو اور اب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے لگ گئے ہو تو کہتے ہیں میری حمت ٹوٹ گئی میں اب سردہ ہو گیا لیکن اللہ تعالی نے عمر رضی اللہ عنہ ہی کی بات جو ہے اسی کو انڈوس کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا اور جب آپ نے ایلا کیا تو ایک جو پھیلی خبر وہ یہ تھی کہ آپ نے طلاق دے دی ہے ازواج متحرات کو تو ایک انساری جو ان کے صحابی ان کے نیبر تھے وہ ان کے پاس آئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو انہوں نے آ کے کہا کہ دور سے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو انہوں نے کہا کہ کیا غصانی چڑھائے ہیں کیونکہ وہ جو بازنتینی غصانی جو ایرب کرسچنز تھے ان کے ہر وقت مدینہ پر چڑھائی کے خطرے موجود رہتے تھے آئے دن افواہیں ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ اتنا پینک تو اس طرح کی بات کہ ہی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دیا تو کہتے ہیں میں نے کہا غالط ہو گئی حفظہ یعنی جس کے قسمت میں یہ تھا تو بہرحال یہ گئے اور صحابہ خاموش افسردہ کوئی رو رہے یہاں پر بھی یہ پتا چلتا ہے کہ کتنا کنسرن تھا اور کتنی خیرخواہی تھی امہات الممنین کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے گھرانے میں کوئی ایسا کام نہ ہو کبھی بھی تو اور کسی کی جرت نہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی انہوں نے اجازت مانگی پہلے ایک دو دفعہ نہ ملی پھر تیسی دفعہ اجازت ملی یہ گئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے طلاق دے دی ہے آپ نے فرمایا نہیں تو انہوں نے کہا میں بتا دوں جا کے صحابہ کو تو آپ نے فرمایا بتا دو تو انہوں نے آ کر بتایا تو سب نے تکبیر کہی پھر یہ واپس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر وہ جو چارپائی یا چٹائی جس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے اس کے نشان ہیں اور اردگیر جب دیکھا تو کہتے ہیں یہ کوئی سٹور روم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج متحرات کے اپنے گھرانے کی چیزوں کا اور اس میں چند مٹکے اور کوئی سوکھے ہوئے مشکیزے اور بس اس طرح کی چیزیں تھی تو کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ روم اور فارس کے بادشاہ تو کیا ان کی شانے ہیں اور آپ اس طرح تو آپ نے فرمایا کہ عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا لے لیں اور ہم آخرت لے جائیں بہرحال اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتیس دن کا اہلا کیا مہینہ انتیس دن کا ہی تھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایک دن گن رہی تھی بہرحال جب آپ واپس آئے تو خوش ہونے کی بجائے سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ یا رسول اللہ بھی تو انتیس دن ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قسم ٹوٹ جائے تو آپ نے فرمایا عائشہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تخییر ساتھ لے کر آئے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دل آکے بڑا خوبصورت طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کے لیے جو احسان کے لیول پہ زندگی گزارے گی اس کے لیے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یعنی پھر دنیا میں یہی کچھ ہے اور جس طرح رہ رہی ہو اس کو احسان کے لیول پر گزارو اس وقت کو یعنی پھر اس میں کوئی کریبنگ نہیں ہونی چاہیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ آیات پیش کی اور آپ نے کہا کہ آئیشہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے بتانا اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے مناقب میں سے ہے کہ تخییر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو فرمایا نا کہ اپنے والدین سے پوچھ لینا وہ ان کی ینگ ایج کی وجہ سے ہے کہ مشورہ لے لے تو انہوں نے بہرحال یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس معاملے میں مشورہ کروں والدین سے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب سمجھ آتی ہے کہ وہ نانفقہ مانگنے کی بات جو ہے وہ کوئی یہ تو نہیں تھی کہ آپ ہمیں دیں ورنہ رہنا آپ کے ساتھ ہی ہے لیکن جو ہو سکتا ہے وہ کر دیں تو ایک بہت بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا جواب دوسری بیویوں کو مت بتائیے گا یعنی وہ خود دیں اب جو جواب دیں بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا آپ نے فرمایا کہ میں مولم بن کر آیا ہوں جابر بن کر نہیں آیا یعنی میں تو بتا دوں گا نا نہیں ہے تو ٹھیک ہے آ جائے بہرحال پھر سن گیارہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے سفر سن گیارہ ہجری کی کوئی آخری تاریخ تھی جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ تشریف لائے اور وہ سر کے درد سے بے قرار تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے مرتیں تو میں اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا تو وہ بے تقلفانہ لہجے میں واپسی بولیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاید اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اس حجرے میں کوئی نئی بیوی بیا کر لیا آئے آپ تو پھر آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا کہ ہائے میرا سر اور اس وقت آپ کے سر میں وہ درد شروع ہوا کہ جو بعد میں اس بیماری میں چینج ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وہ باعث بنی اور یہ رات آپ نے سیدہ میمونہ کے گھر گزاری تھی اور اپنی بیماری میں آپ حسب دستور ہر ام الممنین کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے بارحال اینڈ میں آپ کے بار بار پوچھنے پر کہ کل میں کہاں رہوں گا کل میں کہاں رہوں گا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے سب کو کہا تھا باقی امہات الممنین کو کہ آپ اپنی باری حبا کر دیں اور یا انہوں نے خود حبا کی دونوں پرابیبل ہیں بارحال آخری جو دن ہے وہ سیدہ آئیشہ کے حجرے میں رہے اور اس کا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وجہ واحد یہ ہے کہ آپ کو محبت بہت تھی وہ بھی تھی لیکن وہ جو ایک سیدہ آئیشہ کا ایک فہم تھا دین کے حوالے سے آپ کی جو میمری تھی اور آپ کی جو آپ اجتہاد کر لیتی تھی یا آپ سمجھ جاتی تھی ساری بات کو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ آپ کے آخری اقوال و افعال سارے کے سارے محفوظ رہیں کس طرح آپ نے ان کے آخری لمحات کو جس طرح بیان کیا ہے تو وہ بھی حیرت انگیز ہے بہرحال سیدہ آئیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم بھی کیا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریف بڑھتی پھر اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی تو وہ سمجھ گئیں آپ نے جس طرح مسواق کو دیکھا تو مسواق کو چبا کر اس کو نرم کر کے ان کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے ایسے مسواق کی کہ جیسے کوئی کوئی اور تندرست انسان مسواق کرتا ہے یعنی اس وقت کوئی جسمانی کمزوری کی علامت نہیں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر رضی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھیں تو ان کو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا تو لوگ ابو بکر کو کہیں منحوس نہ خیال کریں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ عمر رضی علیہ وسلم سے کہیے اور حفظہ رضی علیہ وسلم سے کہا سوری خود نہیں کہا حفظہ رضی علیہ وسلم سے کہا کہ تم جا کر کہو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم یوسف والیاں ہو یعنی تم لوگ جس طرح یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تو مجھے بھی اس طرح سے کوشش کر رہی ہو تو سیدہ حفظہ نے آ کے عائشہ سے کہا تھا مجھے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں ملی یعنی تم نے مجھے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نانٹ پڑوا دیئے پھر اس کے بعد اپنی بیماری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشرفیاں عائشہ رضی علیہ وسلم کے پاس رکھوا کر بھول گئے تھے وہ یاد آئیں فرمایا کہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں انہیں اللہ کی رامے صرف کر دو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بدگمان ہو کر ملے گا تو چنانچہ وہ بھی اسی وقت خیرات کر دی گئی تھی اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا جو آپ نے کھینچا یا وہ ڈھلک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر سے کوئی ایک کترہ سلائیوہ کا بھی ان کی کہتی ہیں میرے اس جگہ پہ گرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مجھے سنائی دیئے اللہم اغفر لی وجعلنی معرفیق العالی اور پھر کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ تندرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ ہر نبی کو ایک دی جاتی ہے چوئیس وفات کے وقت کہ زندہ رہنا ہے تو ابھی زندہ رہ لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوئیس دی گئی ہے اور آپ نے ہماری بجائے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جانا چن لیا ہے اور یہ ان کے مناقب میں سے ہے وہ فرماتی ہوتی تھی کہ وسال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے اور میری باری کے دن تھے جو ان اینی کیس میری باری کا دن ہونا تھا اور وہی میرا حجرہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا اور پھر یہ ہے کہ میرے لواب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب اللہ تعالی نے ملا دیا یعنی آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملے تو اس وقت میرا لواب آپ کے موں میں تھا تو یہ ایک ان کے لئے ظاہر ہے مناقب میں سے ہے پھر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ تین چاند ان کے حجرے میں آئے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دفن ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یہ تمہارا پہلا چاند ہے اور یہ سب سے بہتر ہے ان سے جو بعد میں آئیں گے اور بعد میں پھر ابو بکر صدیق اور پھر عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دفن ہوئے ہیں ابو بکر صدیق کے دفن ہوئے رہنے تک تقریباً پندرہ سال سیدہ عائشہ حجرہ مبارک سے جب قبر مبارک پہ جاتی تھی تو بے حجاب ہی جاتی تھی لیکن جب عمر رضی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں دفن ہوئے تو پھر انہوں نے حجاب کے بغیر جانا چھوڑ دیا تھا اسی طرح کچھ عرصہ قبر مبارک کے پاس ہی سوتی بھی رہی ہے پھر خواب میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہاں سونا چھوڑ دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں ان کو صورت الاحضاب میں جو ڈیوٹی دی تھی کہ تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو اور بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے کوئی ایسا لہجہ نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی غلط بات سمجھ بیٹھے اور اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھنا دور جاہلیت کا ایسا تبرج نہ کرنا اور نماز ادا کرنا زکاة دینا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور پھر فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا اور ذکر کرو مذاکرہ کرو ان آیات کا ان باتوں کا اور حکمت کی باتوں کا یعنی حدیث کا کہ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تعالی باری اکمین اور باخبر ہے اور یہ آیات جو ہیں یہ سیدہ آئیشہ کی حرزیں جان رہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اٹھالیس سال بعد تک فورٹی پلس یئرز تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصبِ نبوت ہے اس کے جو فرائز تھے اس میں معاونت کی اور علم کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے جو انہوں نے پھیلایا ہے امت میں سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو لا الہ الا انتا استغفرکا و توبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ